شراؤڈ آف ٹورین عرصہ تین دن کے بعد اٹھ کے چلے گئے لیکن ہاں میں اس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اس شراؤڈ پر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ باہر آئی نہیں سکتے لازمان اس عرصے میں آئی ہیں جبکہ آپ وہ پتھر سے بند غار کے اندر تھے اور پتھر ہٹا ہے کچھ عرصے کے لیے جن سائنسدانوں نے بھی اس امکان کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے اور ابھی تک ان کی اس ریکنسٹرکٹن کے جواب میں شراؤڈ کے منکرین نے ایک بھی دلیل نہیں دی جو اس کو توڑ سکے ہاں بعض اور بہانوں سے انکار کی ہے مثلا ناسا کی تحقیق نے جس کو باقی دنیا کے سائنسدانوں نے غلط قرار دے دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ناسا کی یہ فائنڈنگ اس نے جو یہ پیش کیا ہے تاثر یہ متاثب ہے چرچ کے نمائنزین کے ساتھ شامل تھے ان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ایک ریشن سائنسٹس نے قطیت سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو اتیجہ نکال رہے ہیں میں اس مجموعن کا ماہر ہوں میں جانتوں کہ بالکل غلط ہے اور وجہ بیاند کی ہے اس نے مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاربن ڈیٹنگ ہے اس کے مطلق انہوں نے ایک یہ بھی عذر رکھا ہے کہ کاربن ڈیٹنگ کے لحاظ سے یہ شراؤڈ ہزار سے بارہ سو سال پہلے سے آگے نہیں بڑھتا یہ اس عرصے کے اندر اندر ہے اس لیے لازمان ایک بناوٹ ہے اس نے کہا ہے کہ کاربن ڈیٹنگ کا جو سوئنگ ہے وہ ایک ہزار سال کا ہے اور یہ انہوں نے بات چھپائی ہے تو وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس اعلیٰ میار کے سائنٹسٹ کوئی علم نہ ہو کہ کاربن ڈیٹنگ کا جو سوئنگ ہے وہ ہزار سال کم بھی کر سکتا ہے ہزار سال زیادہ بھی کر سکتا ہے تو اس کا وہ سوئنگ جو پرلی طرف ہے اگر ان کی بات درست ہے اس میں انہوں نے بددیانتی نہیں کی تو ہر تیسا سے پرے نہیں کر جاتا ہے اور اسی طرح کی اور بہت سی ساتشیں ہو رہی ہیں تورین شراؤٹ کے مطلق اس کے اوپر مقابل کی ریسرچ ہم بھی کروا رہے ہیں اور اس وقت احمدی سائنٹسٹ کو جن کا اس مضمون سے تعلق ہے ان کے میں لگایا ہوا ہے اور اچھی اچھی باتیں علم میں آ رہی ہیں مثلا یہ رشن سائنٹسٹ کی جو تحقیق تھی یہ بھی ہمارے ایک سکولر نے تحقیق کے ذرا نکالی اور پیش کی بہت امزادی جیز ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں اگر وہ ان کی یہ بات مانی جائے تو اگلی بات کا یہ جواب نہیں دے سکتے وہ بالکل گول کر کے آگے نکل جاتے ہیں اگر یہ مصنوعی ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بارہ سو سال پہلے کوئی جینیس ایسا تھا جس کو کیمرہ کیمرے کی نیگیٹیو کاپی کا علم تھا کہ کیمرہ تصویر کھینچتا ہے تو نیگیٹیو کاپی آتی ہے تو میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نیگیٹیو تصویر بناوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس اس کو چھوٹے بھی نہیں اس بات کو کیونکہ دوسری طرف آرٹسٹ یہ دارہ کرتے ہیں جو اس کے حق میں ہے شراؤل ترین شراؤل کے حق میں کہتے ہیں یہ آج بھی ناممکن ہے جبکہ کیمرے کی کا زمانہ آ کر بہت آگے بڑھ چکا ہے کہ کوئی آرٹسٹ کسی کی نیگیٹیو تصویر بنا دے پوزیٹیو بنا سکتا ہے نیگیٹیو شیڈز میں کہ جب وہ اس کو اٹھائیں گے تو بہنیں ہی صحیح صورت نکلائے گی کہ ہم چیلنج کرتے ہیں آج تک کسی نے بنا کر نہیں دکھائی تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ مصنوعی تھا تو اس کا مصنوعی ہونا بھی تو ایک بہت بڑا اجاز ہے وہ کون خدا کا عظیم و شان بندہ تھا جس کیلئے اللہ نے یہ اجاز دکھایا اس کا نامی موجود نہیں ہسٹری میں اس کا پتہ ہی کچھ نہیں اس لئے لازم ان حضرت عیسیٰ ہی ہیں کیونکہ تصویر ان کی شبیح کے این موافق ہے جو بیان کی جاتی ہے ان واقعات کے این موافق ہے جو بیان کی جاتے ہیں مثلا ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اب لازمان جہاں جہاں کانٹے تھے پرکس تھے وہاں وہاں خون کے قطرے نکلے ہوں گے اور جو شروع تورین شراؤڈ ہے اس میں اسی طرح خون کے قطرے وہاں اثر انداز ہیں پھر جو زخم ہیں ہاتھ یہاں کے اور قرائیوں کے اور پاؤں کو باندھا گیا ہے وہ ساری تصویر اسی طرح یہ ابھارتا ہے ان لوگوں نے ایک شک ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ جلا تھا یہ تھا دو تین دفعہ آگ لگی ہے اور اس قفن کے اندر جہاں بند تھا آگ کے اثرات ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ آکسیڈیشن کا پروسس ہوا ہو اور جو قفن کسی کے لپٹا گیا ہے لپٹا گیا ہے اس میں پسینہ بھی ہے جذب ہو گیا ہے یوریا اس کے اندر موجود ہے اس کے اوپر آگ کے اثرات سے اس میں ایک رنگ سا پیدا ہو گیا ہو اس کا جواب بھی دیتے ہیں اول تو یہ خیال کہ یہ واقعہ بعد میں ہوا اور پہلے اس کو مقدس شراؤن کی شراؤن کی طور پر احتیاط میں رکھ لیا گیا تھا کیسی لغب بات ہے یعنی آگ کا حادثہ تو اتفاق میں ہوا ہے اور بعد میں ہوا ہے اور اس کپڑے پر ہوا ہے جس کو حضرت عیسیٰ کی تصویر لیا ہوا کپڑا بتاتے تھے تو اور بھی بہت سے دلائر ہیں جس پہلو سے بھی آپ آئیں ان کا جھوٹ کھول جاتا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا اور بہت سے انہوں نے عذر رکھے ایک یہ کہ جب جو نشان ہے خون کے یہ ہو سکتا ہے ایک اس کا آئرن آکسائیڈ یا کوئی اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اثر سے پیدا ہونا ہوں اور یہ جو تصویر ہے یہ بھی کسی آرٹسٹ نے ایسی طریق سے بنائی ہو کہ اس کے بعد پھر آگ وغیرہ کی وجہ سے اس کو ایسی پخت بھی آگئی ہو کہ اس کا ٹریس کرنا کہ یہ زنگ ہے اور یہ فلام ایلیمنٹ ہے یہ مشکل ہو گیا ہے اس کے جواب میں سب سے پہلی بات جو بہت ہی غیر معمولی طاقتور ہے وہ یہ ہے کہ اس تصویر میں ایک مولیکل کی بھی ڈیپتھ نہیں ہے نہیں نا تھی جو صرف اکاسی سے ہو سکتی ہے روشنی جس سطح پر پڑتی ہے وہیں فوٹو سنتیزز کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے مختلف چیزوں پر مثلا پتوں پر اثر انداز ہو کر اس کے کچھ اور بناتی ہے دوسری کیمیکلز پر اور طرح اثر انداز ہوتی ہے یہ جو تصویر بنی ہے اگر یہ روشنی سے بنی ہے تو یہ صرف سطح پر کپڑی کی سطح پر ہونی چاہیے اس میں کوئی گہرانی ہونی چاہیے تجربہ کرنے والوں نے نہایت لطافت کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھا ایسے ایلیمنٹس جو زیادہ پینٹریٹ نہیں کرتے ان سے تصویریں بنا کے دیکھیں ناممکن ہے کہ وہ ایلیمنٹ بھی اس میں ڈوب نہ جائے جس سے تصویر بنائی جاری ہے کپڑے کی اندر تک اترتا ہے خوشک سے خوشک ہو تب بھی وہ لاکھوں کروڑوں مالکوز کی مٹائی میں نیچے اتر جاتا ہے تو یہ کیسی تصویر ہے جو اوپری رہی بہت لمبی تفصیل ہے یہ چونکہ عام طور پر یہ باتیں شپی نہیں ہوئیں اور اس لیے میں آپ کو بتایا کہ مطالعہ میں آپ کے نہیں آئیں گی ہم احمدی نقطہ نگاہ سے جو اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ درست ہے اور قطع گواہی ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام اس کے بعد صلیب کے بعد زندہ رہے ہیں اور صلیب پر جان نہیں دی یہ اس وجہ سے ہم اس کے لیے کوشاں ہیں اور دلینے ڈھونڈ رہے ہیں جو سیناریو ہے تصویر بننے کا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام کو جب لپیٹھا گیا ہے تو خون بھی آپ کے جسم پر تھا اور خون کا وہ نشان ہے جو آر پار گیا ہوا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں باقی تصویر کا نہیں ہے خون کے دھبے جو ہیں وہ آر پار گیا ہوا ہے اس وقت دو امکانات تھے ایک تو یہ کہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ تھے تو اس وقت ان کے اوپر یہ کپڑا لپیٹھا گیا ایک یہ کہ صلیب پر اتارتے وقت ان کا کپڑا صلیب پر اتارنے کے بعد جب مر چکے تھے پھر یہ کپڑا لپیٹھا گیا جو مخالفین ہیں وہ یہ مانتے ہیں دوسرا کہتے ہیں پہلے لپیٹھ دیا گیا ہو جب ابھی زندہ ہوں اور پھر مر گئے ہوں اول تو جتنی بابل کی گوائیں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں لیکن اس صورت میں پھر کھڑے کھڑے اگر لپیٹھا گیا ہو تو خون نیچے کی طرف دانا چاہیے اردگیر اس کو چھوٹا سا پھول سانی بنانا چاہیے لیکن یہ جو تصویر ہے اس پر جو خون ہے وہ ایک ایسے لیٹے ہوئے آدمی کی ہے جس کی ہاتھوں جس کے ہاتھوں سے خون بہ کر اس کے اردگیر چاروں طرف زخم کے برابر پھیل رہا کر جس سے قطع طور پر ثابت ہوتا ہے کہ لیٹی ہوئی حالت میں یہ خون بہا ہے اور اس طور پر زندہ تھے اب اس کو سائنٹیفکلی جن لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ایسا امکان ہے وہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جتنے ایمونیا کے ذخائر فلسطین میں ہیں ایمونیم سلفیٹ کے وہ دنیا میں کہیں نہیں چنانچہ ساری دنیا کو خات کے طور پر یہاں سے یہ یوریا کے شکل جاتی ہے یوریا لینے کے لیے ایمونیم ہم ایمونیا کی خطر اسی سے بھی لیتے ہیں یوریا کاشرہ کام لیتے ہیں غالبا ایمونیم سلفیٹ نام ہے لیکن ایمونیم سلفیٹ مجھے پتا ہم استعمال کیے گئے تو ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ ایمونیا کے وہ خائر اگر زلزلے آئیں تو ان کا اندر سے پھوٹ پڑنا اور گیسز میں ایمونیا کا ظاہر ہونا ہرگز بائید نہیں بلکہ یہ طبیعی عمل اب بھی ہوتا رہتا ہے دوسرا یہ کہ سلفر بھی بہت موجود ہے کیونکہ دو ایلیمنٹس نے مل کر کئی تین چار ایلیمنٹس نے مل کر ایمونیم سلفیٹ بنائی ہے سلفر میں سے ایک ہے تو سلفر اگر نہ ہوتا تو پھر ایمونیا سلفیٹ بانی نہیں سکتی تھی سلفر وہاں ابھی تک ایلیمنٹل فارم میں بھی موجود ہے کافی بزخائر ہے اس کے اب سلفر فیومز اگر نکلیں تو اس کا کیا اثر ہوگا یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے زیر تحقیق لائی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کپڑا لپیٹا گیا کچھ پسینے کچھ تکریف کے نتیجے میں جو اخراج ہوتے ہیں یوریا وغیرہ کے غیر معمولی اس کی ویسے وہ کپڑا سوک ہوا ہے اور تیار تھا وہ کہ اگر اس پر ایسے کیمیا کا اثر ہو جو فوٹو سینسٹیو ہے تو وہ تصویر کھینچنے کی اہلیت رکھے اس کے لئے انہوں نے مطالعہ کیا اس برگ کا جس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم پر آپ کو اتارنے کے باندر آئے گئی اس مرہب میں وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو فوٹو سینسٹیو ہیں اور غالباً مرر کے متعلق کہتے ہیں یا کسی اور برا کے متعلق وہ پوری تحقیق ان کے جو کیمسٹ کی زبان میں موجود ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ واقعاً یہ درست ہے سنانچہ انہوں نے یہ سیناریو بنایا ہے کہ کچھ ایمونیا کا اثر جو پہلے جسم میں تھا کچھ یہ مرم عیسیٰ ہے اس کے ایک جز کا اثر اس کپڑے کو فوٹو سینسٹیو بنا چکا تھا یہ کپڑا جسم کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اس وقت جو پتھر ہٹا ہے زلزرے سے اسی زلزرے کے نتیجے میں ایمونیاں نیچے سے اور بھی اوپر آئی ہے اور جو کمی رہ گئی تھی وہ اس نے پوری کر دی اور پھر روشنی جو باہر سے آئی ہے وہ سلو پکچر پروسس پیدا کرنے والی تھی جد دے پتھر ہٹا رہا وہ روشنی سمسن کے اندر جاتی رہی اور اس نے جو حصہ بدم کے ساتھ تھا اس پر تصویر بنائی کیونکہ مرم بدم کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور روشنی نے پینیٹریٹ کر کے اسے متاثر کیا اس کے بعد اگر سلفر آ جائے تو اس کو سٹیبلائز کر دی جس طرح فکسر کا کام دیتے ہیں اس سلفر نے اس کو فکسر کا کام کیا اور پھر جب باہر نکلے ہیں اسی کپڑے میں تو اس میں تبدیلی کے امکانات ختم ہو چکے تھے یہ ہے سیناریو زمان کے لحاظ سے کیمیکل ٹرمز کے لحاظ سے کیونکہ بہت دیل ہوئی پڑھے میں یہ ایجیکٹ اب یاد نہیں لیکن نام کیمیا کے جو بھی ہوں یہ عمل اس طریق پر ہونا ثابت ہے کہ امکان ہے اور میں نے کسی کتاب میں اس سیناریو کو غلط کران دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتی کہ سائنٹیفی کے لیے یہ غلط ہی ہوئی نہیں سکتا جبکہ دوسرے فریق سائنسی لحاظ سے ان کے سیناریوز کو غلط ثابت کر دیتے ہیں یہ کپڑا اس کے بعد جب آپ باہر نکلیں تو ہمیشہ نہیں پہنا آپ نے لازمان اتارا گیا اور اس کو تورک کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے وہ جب سریبی جنگیں ہوئی ہیں تو ایک اسلامی حکومت نے جب قبضہ کیا ہے ان کے تیریٹریز پہ وہاں یہ بخش بھی ہم کی ہاتھ آ گیا اور بعد میں اٹلی کے یا فرانس کے غالبین ایک لارڈ نے اس کے تقدس کی وجہ سے قیدیوں کے تبادلے میں یہ کپڑا لیا ہے جنگ میں تو سیسا ہوتا ہے تو ایک وقت میں مسلمان قیدی آ گئے تھی دل زیادہ تو ان کو چھوڑانے کے لیے وہ نے کہا ٹھیک ہے تم کپڑا لے لو وہ پھر اٹلی میں منتقل ہوا ہے نواب نے مہا کی شد قرید ہے ان سے اس کی تفصیل میں جئے رہے نہیں مگر اس وقت سے پھر یہ تورین میں ہے تو جو بھی یہ کوشش کر لیں اس کپڑے کے جالی ہونے کو بہرحال ثابت نہیں کر سکتا اگر جالی ہونے کو ثابت کریں گے تو پھر اس اعجاز کی تفصیل بیان کرنی پڑے گی کہ ایک نیگٹیو تصویر کیسے بیان دی کسی میں ٹھیک ہے